بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارتی انتخابات مودی رکسان اے آئی کا استعمال پارجن کا خصوصی کونسل کو انٹرویو دینے سے انقار سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شیب ملک نے کہا کہ امریکہ میں پہلی بار میچ ہوگا جو کنڈیشن سمجھے گا اس کو فائدہ ملے گا نیو جار کے کرکٹ اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیب ملک کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم سے اچھی توقعات ہیں انہوں نے ابھی سیریز جیتی ہے انہوں نے کہا کہ قومی کھلاڑی ابھی اچھی فارم میں بھی ہیں آغاز اچھا کریں گے تو فائدہ ہوگا لگتا ہے ٹیم آگے تک جائے گی شیب ملک کا کہنا تھا کہ اگر انگلینڈ سے سیریز جیتے ہیں تو ورڈ کپ کے لیے اعتماد ملے گا انہوں نے کہا کہ اماد وسیم اور محمد آمیر کا ٹیم میں ہونا پاکستان کے لیے اچھا ہے ٹیم کو زیادہ سے زیادہ اعتماد دیں ایمنٹ میں ہار جیت ہوتی ہے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں پہلی بار میچ ہوگا جو کنڈیشن سمجھے گا اس کو فائدہ ملے گا سنا ہے اس وکٹ پر باؤنس ہوگا انہوں نے کہا کہ سائم ایوب رسک لے کر کھیلتا ہے ان میں بہت ٹیلنٹ ہے اگر ہائی سکورنگ گیم ہوں گے تو سائم کے ساتھ ہی اوپننگ کرنی ہوگی شیب مرے کا کہنا تھا کہ اگر وکٹ سلو ہوئی اور 160 رنز بن رہے ہوں تو بابر اور رزوان کے ساتھ جا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ بطور کرکٹ ہم پاک بھارت میچ کو صرف میچ کے طور پر دیکھتے ہیں میچ کے بعد دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ساتھ بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں ٹرکٹ آسٹریلیا نے ایک بار پھر پاکستان کی خلاف سیریز کے دوران پاکستان فین زون بنانے کا اعلان کیا ہے فین زون روان برس نومبر میں ہونے والے وائٹ بال سیریز کے چھے میچز کے دوران بنائے جائیں گے ٹرکٹ آسٹریلیا کے اعلان کی مطابق پاکستان کی خلاف ون ڈے اور ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے دوران ایک مخصوص اسٹینٹ کو پاکستان فین زون کا نام دیا جائے گا اسٹریڈیم میں نماز کی جگہ اور حلال فوٹ کے قریب ایک اسٹینٹ کو پاکستان فین زون کا درجہ دیا جا رہا ہے ٹرکٹ آسٹریلیا نے چند روز قبل بارڈر گواسکر ٹرافی کے لیے انڈیا فین زون بنانے کا بھی اعلان کیا تھا بھارت اور پاکستان فین زون کی ٹکٹوں سے متعلق تمام تفصیلات آئندہ ہفتے جاری کی جائیں گی واضح رہے کہ گزشتہ سیزن میں پاکستان ٹیم نے جب ٹیس سیریز کے لیے آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا تب بھی فین زون بنایا گیا تھا ملک میں انستادِ بدنوانی کے سب سے بڑے ادارے قومی احتساب بیورو نیپ کے چیرمن نے ادارے کی جانب سے ماضی میں کیے گئے غلط اقدامات پر نیپ کے ستائے ہوئے افراد سے معافی مانگنے کے لیے ملقاتیں کرنا شروع کر دی ہیں ان کا یہ اقدام خوشقوار حیرت کا باعث ہے بخبر ذرائع کے مطابق جس طرح نیپ احتساب کے نام پر ماضی میں سیاستدانوں ویوروکریٹس اور تاجروں سمیت بہت سے لوگوں کے ساتھ نارواز سلوک رکھتا آیا ہے اس پر چیرمن نیپ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ نظیر بٹ نے نیپ کے متاثرین سے ذاتی حیثیت میں ملاقات کر کے ان کے زخنوں پر مرہم رکھنے اور ان سے معذرت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان ذرائع کا کہنا ہے کہ چیرمن نیپ نے حال ہی میں نیپ کے متاثرہ ایک شخص کے اہل خانہ سے ملاقات کی ہے جو چند سال قبل نیپ حکام کی حرسانی کے باعث انتقال کر گیا تھا نیپ کی نئی پالسی دو دہائیوں سے سرکاری افسران تاجروں اور دیگر کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اس سے مکمل طور پر الگ ہے نیپ اختیارات کے ناجائز استعمال کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے ان تمام برسوں کے دوران بیورو کئی معصوم اپراد اور ان کے اہل خانہ کے لیے رسوائی کا باعث بنا انہیں مہینوں اور برسوں تک ٹھو سبوت کے بغیر جیلوں میں ڈالا حتیٰ کہ کچھ کی موت بھی واقع ہوئی سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے بیورو کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال کیا جاتا رہا اداری خیام سے ان کی بے رحمی کی کئی داستانیں موجود ہیں لیکن اس کے آخری چیرمنٹ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کے دور میں بیورو نے جس طرح سیاستدانوں بیوروکریٹس اور تاجروں سمیت بہت سے لوگوں کی عزت اور جان سے کھیلا اس کی نظیر نہیں ملتی موجودہ چیرمن ادارے کو ظلم و جبر کے کلچر سے دور کر رہے ہیں وہ بیوروکریٹس اور تاجروں کو نیپ کی ماضی جیسی بے جاہراس کی سے بچانے کے لیے پہلے ہی نئے ایس او پیز متعرف کرا چکے ہیں چیرمن نیپ اور کانے پارلیمنٹ اور عوامی عہدے رکھنے والے دیگر افراد کو بیورو کی منمانی گرفتاری سے بچانے کے لیے ایس او پیز کے اجراہ پر بھی نظر سانی کر رہے ہیں چند برس قول نیپ کا ایک متاثرہ شخص اسلام آباد کی رہائشگاہ پر مردہ پایا گیا لاش کے قریب ہاتھ سے تحریر شدہ ایک نوٹس ملا جس پر لکھا تھا میری آپ موزز چیف جسٹس سے درخواست ہے کہ وہ نیپ کے اہلکاروں کے طرز عمل کا نوٹس لیں تاکہ دوسرے سرکاری افسران کو ناکردہ جرائم کی سزا نہ ملے نوٹ میں یہ بھی لکھا تھا کہ اپریل دوہزار سترہ سے نیپ نے میری زندگی اجیرن بنا رکھی ہے میں اس امید پر اپنی جان دے رہا ہوں کہ آپ موزز چیف جسٹس اس نظام میں مصبت تبدیلیاں لائیں گے جہاں نہ اہل لوگ احتساب کے نام پر شہریوں کی جان اور عزت سے کھیل رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں سوشل میڈیا صارفین سر گودہ یونیورسٹی کے لاہور سب کیمپس کے پروفیسر اور سابق چیف ایگزیکیٹیف آفیسر کی بیزتی پر برہم تھے ان کی ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ نیپ کی حراست کے دوران وہ دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے جام باہک ہو گئے ان کی لاش کو ہتگڑیاں لگی تھی نیپ کے ہاتھوں بدونوانی کے الزام کے تحت گریبتار ہو کر جیل جانے والے خیبر پخنون خواہ سے تعلق رکھنے والے ایک سابق سینئر بیوروکریٹ نے بھی دوہزار چار میں شدید ڈپریشن کے بعد خودکشی کر لی تھی تاہم نیپ اور اس کی بے حصی جاوید اقبال کی رخصتی تک برقرار رہی ادلیہ نیپ کی انصاف پسندی پر سنگین سوالات اٹھا رہی ہے جیسا کہ بھارت میں عام انتخابات کا عمل آگے بڑھ رہا ہے آرٹیفیشل مسنوئی انٹیلیجنس کے ذریعے وزیراعظم نرندر موٹی کی رکس کرتی ہوئی ویڈیو نے تہل کا مچا دیا ہے ایسی ویڈیوز تیزی سے پھیل رہی ہیں موٹی نے اپنی رکس کرتی ویڈیو کو سراہا جبکہ متعلقہ بھارتی حکام نے اعتراف کیا کہ اے آئی کی مدد سے بنی ویڈیوز کے ذرائع کا سراغ لگانا دشوار ہے مغربی بنگال میں پولیس ان ویڈیوز کو شیئر کرنے والوں کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے ویڈیو میں ایک پرجوش موڈی کو غیر روایتی پتلون اور جیکٹ میں ملبوس رکس کرتے دکھایا گیا ہے حجوم خیر مقدمی نعرے لگا رہا ہے موڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر یہ ویڈیوز شیئر بھی کی ہے انتخابات کے این اروچ کے وقت موڈی نے اسے خوش آئند قرار دیا ہے ایک اور ویڈیو میں موڈی کو اسی سٹیج سیٹ پر اپنی حریف ممتہ بنر جی کو مقابلے میں ساڑی پہنے رکس کرتے دکھایا گیا پس یہ منظر میں ان کے خطاب کے وہ حصے دکھائی گئے جن میں انہوں نے بھارتی وزیراعظم کو اپنے پارٹی چھوڑنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا پولیس نے اس خطشے کے پیش نظر تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ اس سے امن و امان بگڑنے کا خطشہ ہے اے آئی کی مدد سے بنائی گئی ویڈیوز نے اس بات کو اجاگر کر دیا کہ اس ٹکنالوجی کا درست اور غلط استعمال بڑھتا جا رہا ہے اس بات نے ریگولیٹرز اور سیکیورٹی حقام کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ایسی ویڈیوز سے دیجیٹل آگاہی رکھنے والے بھارتی بھی انتخابات میں گمراہ ہو سکتے ہیں جبکہ ایک ارب چالیس کروڑ کی آبادی والے بھارت میں یہ انٹیلیجنس بہ آسانی مذہبی قشیدگی کا بھی باعث ہو سکتی ہے ورڈ اکنومک فورم کے سروے کے مطابق بھارت میں وبائی امراض سے زیادہ اور گمراہ کن اطلاعات سے قشیدگی پھیلنے کا خطرہ ہے محمر افراد ڈاکٹر جدید ٹکنالوجی سے ناواقف ہوتے ہیں اور وہ جالی بیانیے کا شکار ہو سکتے ہیں امریکی صدر اکیاسی سالہ جو بائیڈن سے خصوصی وقیل کے انٹرویو پر مبنی آڈیو ٹیپ حوالے کرنے سے انقار کر دیا ہے جو خفیہ دستاویزات کے سنبھالنے سے متعلق ہے بائیڈن جو روانسال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں سابق صدر رپبلکن پارٹی کے ستتر سالہ جونلڈ ٹرنک کے حریف بھی ہیں کہنا ہے کہ مذکورہ آڈیو ٹیپ کا حوالے کرنے سے دھماکہ ہو جائے گا امریکی کانگریس کے رپبلکن ارکان نے آڈیو ٹیپ حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے گزشتہ اکتوبر میں خصوصی کونسل رابرٹ ہر نے صدر بائیڈن کا خفیہ دستاویزات سے متعلق انٹرویو کیا تھا دیسی ٹی وی یو ایسے سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے دی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فلکس جہاں تین ہزار سے زائے چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی